بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پہلے خیال کے آتے ہی اس کے مطابق عمل کرنا جوت کہلاتا ہے دعا کازائے حاجات کی چابی ہے اور فاقہ مستوں کے لیے راحت کا سبب ہے مجبوریوں کے لیے جاہے پناہ ہے اور حاجت مندوں کے لیے آرام کرنے کا سبب حیاء کی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کا نام دعا ہے انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں سفر کو سفر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں عارف جو کچھ کہتا ہے در حقیقت وہ ان سے بلند ہوتا ہے اور عالم جو کچھ کہتا ہے وہ اس سے کم درجے کا ہوتا ہے صدق کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن یقصہ ہو تواجد ابتدا ہے اور وجود انتہا اور وجدان ان دونوں کے درمیان کی قفیت کا نام ہے موسم کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا شکر ہے رضا کی ابتدا کوشش سے ہوتی ہے اور یہ ایک مقام ہے اور رضا کی انتہا احوال میں سے ہے جو کہ اصل نہیں ہو سکتی ارادت راہ طریقت کی ابتدا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے استقامت ایک ایسا درجہ ہے جس سے امور کی تکمیل ہوتی ہے